بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دے ایجوکیٹر ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری ایف اے انگلیش جس کا کورس کوڈ ہے 386 یہ انٹرمیڈیٹ لیول پہ کمپلس ہاری انگلیش ہے اور یہ اس کا پارٹ ون ہے اس کا یونیٹ نمبر چار اور لیکچن نمبر بی چار ہے وہ پڑھیں گے جس کا عنوان ہے ڈسکرائبنگ پیپل اینڈ پلیس سب سے پہلے ہم اس یونیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ڈسکرائب جو ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے ہم اپنی روزمہ زندگی میں اکثر ایت گیت کے لوکوں کے بارے میں بات جیت کرتے ہیں ہم ان کی شکل و شبات جسمانی خید و خال یعنی کو کیسے نظر آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ بیان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بعض اوقات ہم کسی دوسرے شخص کے خید و خال جسمانی ساخت قد و قامت رنگت امبر لباس وغیرہ کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں جس سے اس شخص کی شناخج یا پہچان آسان ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرائبنگ پیپل یعنی لوکوں کے بارے میں جو ایک چیز بیان کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں ڈسکرائب کرنا یعنی یہ جتنی بھی چیزیں میں میں نے بیان کی ہیں یہ ڈسکرائبنگ پیپل میں آتی ہیں اب ڈسکرائبنگ پیپل میں کیا ہے وہ کیسا دکھتا ہے اس کے آئیئر سٹائل کیسا ہے اس کی آنکھوں کی رنگت کیسی ہے اس کے چیرے کی رنگت کیسی ہے اس کا قد اور قامت کیسا ہے وہ کیسا لباس پہنتا ہے یہ ہوتا ہے ڈسکرائبنگ پیپل یعنی اشخاص کو بیان کرنا تو جب بھی ہم کسی بھی شخص کی ڈسکرائبنگ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ادھا جزیل چیزیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں یہ چیز ہے جانی فیزیکل اپیرنس کیسی ہے وہ کیا دیکھتا ہے وہ کیسا شخص ہے پھر اس کی پرسنیلٹی پھر اس کے بعد اس کا ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے پھر وہ موڈی موڈی ہے جولی ہے سیریس ہے سوشل ہے اس کی ادات کیسی ہیں اس کی پسند اور نپسند کیا ہے اور اس کا موڈ کیسا ہے اس کی فیلنگ کیا ہے اس کی باری لنگویج کیا ہے یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس کی ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں جب ہم کسی بھی شخص کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں اس کی ڈسکرپشن میں آ جاتی ہیں تب جا کر ہم کسی شخص کو بہترین اندازم میں اس کی ڈسکرپشن بیان کر سکتے ہیں اور جو شخص اس کو نہیں جان رہا ہوتا تو ہماری ڈسکرپشن کی وجہ سے اس کا تمام تصویر اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اگر وہ اس کو نہیں بھی جانتا تو کسی محفل میں یا کسی مجلس میں اگر وہ ایک دوسرے کے روح بروح ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہم نے چیزیں ڈسکرائب کی ہوئی ہوتی ہیں اس کی حقیقی رنگت اس کا قد و کامت اس کی لائک ڈسلائک پھر اس کی باجد کرنے کا انداز اس کا قد و کامت تو ان چیزیں سے وہ اس کی پہچان کر لیتا ہے اور یوں وہ اس کو پہچاننے میں آسانی پیش آتی ہے تو یہ ہوتی ہے ڈسکرائبنگ پیپل تو اب جو سب سے پہلی چیز ہم اس کے بارے میں ڈسکرائب کریں گے وہ ہوتی ہے فیزیکل اپیرنس وہ کیسی ہے یعنی اس کی جو جسمانی ساخت ہے وہ کیسی ہے تو فیزیکل اپیرنس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کیسا دیکھتا ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ یہ ہیں مثلاً اس کا بارڈی بارڈی لانگویج کیا ہے اس کی بارڈی سٹیکچر کیسا ہے پھر اس کا جو قد و قامت کیسا ہے اس کے چیرے کی تأثرات کیسے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے اس کا لباس وہ کیسا پہنتا ہے وہ اس کا موٹ کیسا ہے وہ اسموک ہے یا گسیلہ ہے یا پھر وہ گل مل جانے والا ہے یا پھر وہ اس کے جو ہیر سٹائل ہے وہ کیسا ہے اس کی آئٹ کیا ہے اس کی ایج کیا ہے اس کی جو آنکھوں کی رنگت ہے وہ کیسی ہے یہ ہوتی ہے فیزیکل اپیرنس یہ فیزیکل اپیرنس میں یہ سب چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ کچھ اہم پوائنٹ ہیں جو امتحانی نختہ ناظر سے آپ کے سامنے ہیں جو میں نے بیان کر دیئے ہیں لیکن یہ آپ کے سامنے دسپلی ان کو اپنی بکس پر ان کو ٹک کیجئے گا یا ہائیلائٹ کا لیجئے گا یہ آپ کے لئے امتحانی نختہ ناظر سے باڑے اہم ہیں اگر ہم کسی عورت کا تعریف کسی سے کروا رہے ہیں تو ہم کہیں گے اگر وہ خوبصورت دیکھتے تو کہیں گے تو ہم کسی عورت کے بارے میں بیان کرتے ہیں اگر وہ لمبا ہے تو کہیں گے یہ ہوتی ہے ڈسکرپشن اچھا پھر نیکسٹ ہے اب عمر کے لحاظ سے دیکھیں تو کہیں گے وہ پندرہ سال کا ہے وہ بہت پیاری ہے دارک مون اس کی آنکھیں ہیں اور اس کے کالے بال ہیں وہ میری جتنی دکھتی ہے وہ ایکٹرس کی طرح بلکہ سلیم اینڈ سمارٹ ہے پھر فیزیکل ڈسکرپشن میں جو مزید چیزیں آ جاتی ہیں یہ ایک چارٹ ہے اس طرح وہ آپ کو امتحان میں دے سکتے ہیں اور پھر آپ اس کے آگے اس کو بیان کریں گے جیسے ایج آپ اس کے لئے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے لکھ سکتے ہیں اس کے لئے لکھ سکتے ہیں اس کی فیزیکل اپیرنس بیان کر سکتے ہیں میں اس طرح سے یہ پانچ ہے دس نومر کا ایک سوال آپ کو دیا ہوا ہوگا یہ بھی فیزیکل اپیرنس میں آتا ہے وہ الفاظ جو کسی کی فیزیکل اپیرنس بیان کرتے ہوئے لکھے جاتے ہیں وہ یہ الفاظیں ہائٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں یہ کچھ نمانے کے طور پر الفاظ دیئے ہوئے ہیں جیسے شاٹ ہے ایوریج ہے آئیٹ ہے ٹال ہے میڈیوم ہے پھر بلڈ یہ سمال ہے ایوریج ہے بلڈ ہے سٹرانگ ہے مسکلر ہے سلیم ہے ایج اراؤنڈ ٹوینٹی فائیو ان ہیز تھارٹی جتنے بھی آپ لکھ سکتے ہیں لارمینی یہ ہی آپ لکھے لیکن یہ آپ کے لئے ایک مارڈل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اس کے بالوں کی رنگت کے بارے میں یہ سٹائلر ہیں شاٹ ہیں لانگ ہیں سٹریٹ ہیں کرلی ہیں ویوی ہیں یہ چیزیں اس کے میں ہوتی ہیں پھر فیس فیس میں سکیور ہے راؤنڈ ہے پلین ہے وائیڈ ہے اوول ہے کمپلیکشن لائٹ ہے وائٹ ہے اوول ہے فیور ہے ڈارک ہے آئیز کالور گرین بلیو بران بلیک کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہیں پھر جنرل اس کی بیوٹیفول پریٹی اینڈ سم کیوٹ گوڈ لوکنگ سلیم اٹریکٹیو یہ فیزیکل ایفپینس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ ان کو بیان کریں گے تو کسی کو بھی پہچاننے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی نیکسٹ ون ہے جی اس کا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے جی پرسنلٹی ڈسکرپشن اب کسی کی پرسنلٹی آپ کس طرح سے بیان کریں گے اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے دوست کو بیان کریں یا اس کی پرسنلٹی بیان کریں یا اپنے کسی عزیز اور قارب کی پرسنلٹی بیان کریں تو آپ اس طریقے کے ساتھ اس کو بیان کریں گے تو آپ اس کی ساری اچھی باتیں بتائیں گے اس کے برعکس ان کو آپ جانتے ہیں ان کی پرسنلٹی اگر آپ کوئی کہے یا اس کی شخصیت بیان کرنے کے لئے کہے تو اس کی جو اچھی اچھی عدات ہیں اس کی پرسنلٹی میں آپ بیان کریں گے لیکن اس کے برعکس اگر کہیں کہ جس شخص کو آپ نہیں جانتے اس کے بارے بیان کریں تو آپ اس کی اچھی اور بری دونوں باتیں بیان کریں گے جب آپ انجان شخص کے بارے بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آپ اچھی بھی بیان کریں گے اور اس میں جو بری عدات ہیں ان کو بھی آپ بیان کریں گے تو یہ ہوتی ہے پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ تو پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ میں آپ جو جو چیزیں بیان کریں گے وہ اس طرح سے ہوں گی یہ ایک پیرا گراف ہے آپ کے سامنے ایک ڈیس مین کا اس کو پڑھ لیجئے پھر آپ دیکھیں جو الفاظ دیئے ہیں تو پلیس مین کے لیے جو آپ اسپیرک مطابق جو الفاظ بیان ہوتے ہیں وہ اس کی پرسنلٹی دیویٹمین میں اس طرح ہنسٹ ہے ڈیووٹیڈ ہے انٹیلیجنٹ ہے یہ تین چیزیں اس میں اس کی یہ خوبی ہیں پھر اگر اس میں کچھ خامیہ ہیں تو آپ وہ بھی بیان کر سکتے ہیں نیکسٹ ہے جی دیکھیں کچھ پسنلٹی دیویٹمینٹ میں آپ جب کچھ چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہوتی ہیں جیسے دیکھ لیں پہلا آپ کے لیے بیان کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے خود بیان کرتی ہیں ایڈجیکٹیو کیا ہوتی ہیں یہ خصیصیات ہوتی ہیں ان کو اس میں صفت کہہ سکتے ہیں محلیم کسی بھی اسم کی خوبیہ خامی جس میں بیان کی جائے تو وہ اس کو ایڈجیکٹیو کہا جاتا ہے جیسے یہ پہلا ہے اس میں چیئر فول ہے اس میں کنفیڈینٹ ہے اس میں ایوریج ہے اس میں سنسیبل جو ہے اس کی ایڈجیکٹیو ہے یہ بھی پرسنیلٹی ڈیویلکمیز میں آتی ہے یعنی اس کی اچھائیہ برائی پھر یہ ایک پیرا دیا گیا ہے یہ بھی کچھ الفاظیں ہیں جو مزید ہیں ایکسٹر ہیں یہ کچھ مزید الفاظ ہیں جو آپ اپنے فرینڈز کے لیے بھی استعمال کر سہتے ہیں اپنے ہندان کے لوگوں کے لیے بھی انجان لوگوں کے لیے بھی یہ الفاظ آپ بیان کر سکتے ہیں اس میں سے چند ایک میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ یہ اس طرح گمیز صاحب پڑھنے بیٹھ جاؤں تو یہ جو لیکچر ہے یہ لیند ہی ہو جائے گا تو پھر آپ بہر ہونا شروع جائیں گے لیکن یہ آپ کو یاد کرنے ہیں کیونکہ یہ پسنیلٹی ڈسکرپشن میں آتے ہیں اور انتہانی نخت نظر سے بھی بڑے ایم ہیں سب سے پہلے ہے جی کیئر فول پھر ہے اگریسیو یہ چار پانچ میں نے پڑھ لی ہیں مزید آپ خود سٹیڈی کا لیجئے گا یہ آپ کی جو بک ہے اس کے پیج نمبر ایٹی فائیو پر ہیں تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا ہائی لائٹ کا لیجئے گا اور پڑھ لیجئے گا پھر جو اس کا تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکرائبنگ پلیس جگہ کو بیان کرنا اب جگہ کا بیان بھی جو جگہ کا بیان کرنا ہوتا ہے وہ بھی بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی شخص کو بیان کرتے ہیں اس کے لیے وہ جگہ کی جو ساخت ہوتی ہے وہ بیان کرتے ہیں پھر اس کی خصوصیات بیان کی جاتی ہیں اور پھر یہ بیان کر جاتا ہے کہ وہ کہاں ہے یعنی اس کی لوکیشن کیا ہے اور کس جگہ ہے بلکل جس طرح آپ کسی شخص کو بیان کرتے ہیں بلکل اسی طرح آپ کسی جگہ کو بھی بیان کرتے ہیں جیسے فرض کریں میں اپنے علاقے کو بیان کرتا ہوں مظفر آباد کو تو میں کہوں گا مظفر آباد is a beautiful city ٹھیک ہے مظفر آباد ایک خوبصورت شہر ہے پھر میں کہوں گا کہ یہ دریائے نیلم اور جیلم کے درمیان میں واقع ہے ایک سائر اس کے نیلم ہے ایک سائر جیلم ہے پھر یہ دونوں دریائے دومیل کے مقام پر آپ اس میں ملتے ہیں پھر جو اس کے یہاں سمبلی آل واقع ہے پھر یہاں سپریم کوٹ ہے ہائی کوٹ ہے پھر اس طرح یہاں سمبلی آل بھی ہے پھر یہاں سٹیٹ بینک ہے پھر یہ یہ ازاد کشمیل کا دال الخلافہ ہے اس طرح جو جو جی پیز میں بیان کروں گا تو یہ اس کی جو ہوگی وہ جسمانی اس کی بھی جسمانی ساخت ہو جائے گی پھر اس کی خصوصیات ہوں گی اور یہ کہاں واقع ہے پھر یہ اس کے عدودی اربا کیا ہے اس کے کس طرف کون سا علاقہ واقع ہے یہ کدھر کس کو ٹیچ ہوتا ہے تو اس طرح یہ اس کی جب آپ اس کو پلیس کو کسی بھی جگہ کو بیان کرتے ہیں تو پھر جو اس جگہ کے وزٹ کرنے کے لیے جو انجان لوگ آتے ہیں تو وہ ان چیزوں سے اس کو پیچان لیتا ہے کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس میں دومیل ہے جاندریائی جیلم اور نیلم آپ اس میں ملتے ہیں جہاں نیا آنے والا جب اس دومیل کے سامنے کھڑا ہوگا دیکھے گا دو درے آپ اس میں ملتے ہیں دو درے یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے کہا فیزیکل اپیرنس پھر اس کی کریکٹریسٹیکس پھر لوکیشن پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ اس کا سائز لوکس پھر اس کا ویدل وہاں کا موسم کیسے ہے کاسٹ آف لیونگ وہاں رہنے کے لیے کتنی رقم ادا کرنے پاتے ہیں پھر وہاں نینے کی ریاشگائیں ہیں وہ کیسی ہیں پھر ٹرانسپورٹیشن وہاں جو سفر کے لیے جو ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے وہ کیسی ہے کہ سب چیزیں ڈسکرائب کی جاتی ہیں جب آپ کسی جگہ کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اہم چیزیں ہوتی ہیں اب یہ ایک پیرا ہے یہ مری کے بارے میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے اس کو پڑھ لیجئے جیسے مری کو آپ بیان کریں گے تو اس طرح کا یہاں میں نے مری کا پیرا دیا ہے یا آپ کے بک میں مری کا پیرا دیا ہو ہے لیکن پیپل میں ہو سکتا ہے مری نو نتیا گلی ہو پھر نران کا غان ہو سکتا ہے ایوبیا ہو سکتا ہے یا پاکستان کی کوئی اور فیمس جگہ ہو سکتی ہے جس کے بارے میں لکھا ہوگا پھر آخر میں اس کے کچھ سوالات دیا ہوں گے وہ بھی میابیں چلکا آپ کو بتاؤں گا یہ پیرا جس اس پیرے کے مطلق انہوں نے سوال دیا ہوں گے یہ پوری مری کو ڈسکرائب کیا گیا ہے پھر اس کے مطلق نیچے اس کے سوال پوچھے گئے ہیں جیسے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ how height it is تو اس کی کتنی height ہے پھر what is it like یہ دوسرا سوال ہے what is famous for جی کس وجہ سے مشاہور ہے what type of weather is there وہاں کس قسم کا موسم ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ کو ایک پیرا امتحان میں دیا جائے گا اور پھر آپ سے پوچھا جائے گا اس طرح کے سوال پوچھے جائیں گے تو اگر اس پیرا کو آپ نے صحیح کر کے پڑا ہوگا جب آپ پیپور دے رہوں گے تو question پیپور پر آپ اس کی ایم ایم چیزوں کے نیچے آپ اس کو underline کر لیجئے گا اور پھر اس کے بعد اس کا آپ جواب دیجئے گا جس طرح انہوں نے پوچھا ہوا ہے how height it is تو یہ آپ دیکھ لیجئے یہ سامنے لکھا ہوا ہے 75,000 تو جواب میں بھی کیا لکھا ہوا ہے it is a 75 feet above sea level ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ جب اس چیز کو highlight کر لیں گے تو پھر آپ کو اس کی description یا اس کو describe کرتے ہوئے کوئی پرشانی نہیں ہوگی آپ easily اس کو بیان کر سکو گے پھر اس کے بعد اسی پیرے میں مزید کچھ چیزیں add کر کے انہوں نے پھر کچھ سوالات دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھ لیجئے where it is how big it is وہ کون ہے وہ کتنا بڑا ہے what is it like وہ کیسا دیکھتا ہے what is it famous for وہ کس وجہ سے مشاہور ہے یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں یہ بھی اسی کا ایک سیمپل ہے جو میں نے مزید clarification کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ کے لزید اچھے طریقے سے ساموش سکیں اور کسی بھی چیز کو بیان کرنے میں آپ کو پرشانی نوح ہو تو dear students یہ تھا آج کا ہمیرا lecture جو اختتام پر زیر ہوا جس میں ہم نے آج پارا describing people and place امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ہی مددگار اور مفید ہوگا اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے جہاں کئی بھی آپ کو اس کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے تو کمیٹ سپوک میں اپنا سوال کیجئے گا میں کوشش کروں گا کہ اس کے جواب آپ کو فرام کر سکوں تو وما تفیقی اللہ باللہ اسلام علیکم خدا حافظ